اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ہماری رحمت دمان اسیات کو محیط ہے ان پر خیزی ہے اور واقعی جو لفظوں ہیں ان سے یہ بات سمن میں آ جاتی ہے رحمان و رحیم دونوں کا مادہ ایکی ہے ریخ و نیم اور یہی سے رحم مادر آپ کے ذہن میں آجائے گا رحم کے لیے یہی لفظ ہے بنیادی طور پر دوہر اس کا کچھ تعلق نظر نہیں آتا ربودیت سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مقام یا ایسے ہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عرب اپنی زبان کے اعتبار سے کتنی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک انتار قوم اور انتار بھی ایسی کہ زمانہ مزول قرآن کریم میں مکہ کے اندر جو اس پورے ملک کا مفضی شہر تھا بڑا ہی مشہور اور بڑا اہم مقام تھا مکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ صرف سترہ آدمی آئے تھے جو لکھنا پر نہ جانتے تھے عالی تعلیم تو ایک طرف رہی اس قسم کی قوم میں زبان کی اس قدر وسطیں جہرائیاں نکافتیں نزاکتیں تصورات 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 ہمیں میں نہیں آتا کہ یہ باتیں انہیں کیسے مل گئی تھیں بہرحال آپ دیکھئے کہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے حربوں کے سامنے جب ربوبیت کا تصور آیا تو اس کو محسوس طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے رہن کے تصور کو سامنے رکھتا ہے اب غور فرمائیے کہ اس ایک رہن یا رہن کے تصور میں بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے رہنِ مادر میں جنین کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے مرد اور عورت کے جنسی اختلاف سے ایک ابتدائی نائف حیل کا استقرار وہاں ہوتا ہے جرسومہ غیر مرہی جو نیکدائی سے نظر نہیں آتا لیکن اس جرسومے کے اندر ایک مکمل انسان بننے کی پوٹینشیلیٹی ممکنات مزمر ہوتی ہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں انسانی تیکر کی بھی اور انسانی صلاحیتوں کی بھی اب اس ذرے کو اس جرسومے کو اس قطرے کو نسونواری جانی ہے جس سے وہ اس اپنے نکتہ آغاز سے اپنے تکنیر تک پہن جائے اور جنین بی کا جازدہ بچہ انسانی صلاحیتوں کو دیئے ہوئے دنیا میں آئے تو پہلی چیز پر عبودیت کی یہی تھی کہ اس میں نسونوار کی یہ کہتی ہے ابتعدہ ہو اور یہ رحم مادر کے تصور سے زیادہ برگستہ بہتر موضوع تار تصور ہو نہیں سکتا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ رحم کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ وہ جس قدر وہاں اس میں سامانِ نشو نمع ملیتا ہے پہلے لن سے آخری وقت تک بچے کے حالات اور اس کے تقاضے اس کی ضروریات مختلف ہوتی کری جاتی ہیں اور ان کے مطابق وہ تمام سامانِ نشو نمع ملیتا ہے ضرورت کے مطابق سامانِ نشو نمع پھر اگلی چیز یہ کہ رحم میں اس قدر بلوک اور لکک ہوتی ہے کہ بچہ جونی بڑھتا پھولتا ہے اس کے مطابق اس ہول کے اندر بھی وسط طرح ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ بچے کو سر وقت تک لینے میں بھی کسی قسم کی کوئی زہمت کوئی تقریب کوئی مشکت نہیں ہوتی وہ محسوس ہی نہیں کرتا تو گویا نشو نمع یعنی نشو نمع اس انداز سے ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر اگلی خصوصیت یہ کہ یہ سب کچھ بچے کو بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اس کا کوئی اس سے صلح نہیں دینا پڑتا معاوضہ نہیں دینا پڑتا یہ بڑی خصوصیت ہوئی اس کی حتیٰ کہ وہ ماں جو اپنے خونے کے گھر سے اس بچے کی پروش کرتی ہے کیونکہ یہ کہ وہ اپنے خود جسی کا ایک قسم انتقل کر رہتی ہے اس کی طرف وہ بھی اس کے سر پر کوئی احسان نہیں دھر تھی تو نشو نمع کے اس پورے تصور کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ سامنے رکھئے تو اس سے پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ خدا نے ربوبیتِ عالمینی کے بعد یہ پھر اپنی اس قسم کی رحمت کا ذکر کیوں کی ہے لیکن یہاں یہ فوال دادا ہوتا ہے کہ خدا کی اس صفتِ رحمت کی نمود و ظہور کے لیے رحمان اور رحیم کے دو نفس کیوں آئے حالاں سے دونوں کا مادہ ایک ہی ہے جیسا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر میں کہا تھا کہ اس کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے رحم کرنے والا بہت مہربان بہت رحم کرنے والا بہت مہربان اور انگریزی دوان میں اگر آپ دیکھیں تو ترجمہ اس کے ہوتے ہیں مرسیفل اینڈ بینیسیشن آپ سوچئے کہ ان معانی سے کوئی خاص خصوصیت کو تصور کو بخوم ذہن میں آتا ہے آپ سے مہربان بہت مہربان مرسیفل بینیسیشن تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ کیوں دو لفظ لائے ہیں قرآن اس کے لئے؟ اور ایک بات تو مجھے کچھ افسوس کے ساتھ کرنے پرتی ہے ہمارے اس دور کے مقصرین جو ہیں وہ اس سے بھی کچھ آگے کرے گئے اور ان میں مجھے سید ابولالہ مدودی مرہوم کا نام دینا پڑ گیا جب میں یہ ٹیپ ریکارڈ کر رہا ہوں تو انہیں وفات کا ایک چند ہی دن گزرے ہیں تو مازاللہ میرا مقصد ان کی ذات کے خلاف کچھ کہنا نہیں ہے لیکن ان کی قرآن کریم کی تفیر تو ان کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور رہے گی اس لئے میں ان کی تفیر سے ہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو تو یوں ہی ایک لفظ کا اضافہ کر رہتے ہیں مثلاً درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تلنگا بھی کہتے ہیں تو گویا مازاللہ اللہ تعالی نے یہ جو رحمان و رحیم کے دو لفظ استعمال کی ہیں تو وہ اس لئے کہ ایک لفظ کہنے سے جب تسلی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ یوں ہی ایک دوسر لفظ کہہ دیا ہے جیسے لبا تلنگا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ تلنگا اور ننگا تلنگا اور روپی موپی یہ تو محمل کہلاتے ہیں یہ الفاظ میں اس زور پیدا کرنے کے لئے ایک محمل لفظ ساتھ لگا دیا گیا آزاللہ مینہ صدت خدا اے راہ اب آپ دیکھئے کہ یہ دو لفظ کیوں آئے ہیں اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو کہ اسے تو مغرب کے سائنٹسٹ ہی اپریشیئٹ کر سکیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان کے ایک تو روٹ کے اندر کچھ معانی ہوتے ہیں اور ایک اس کے ہاں مختلف ابواب ہوتے ہیں اور ہر باب میں وہی جب مادہ وہی روٹ آتا ہے مادہ آتا ہے اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے رہیموں کا لفظ سویلوں کے وزن پر ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صفت کا ظہور اندر التظامن بتدریج مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے یعنی جب ہم خدا کے رہیم کہیں گے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی صفت رحمت کی نمود اور اس کا ظہور مسلسل التظامن ایک تدریج کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بارے رحمانن کا وزن فعلانن ہے اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہی صفت شدت وہی صفت شدت کے ساتھ ہنگامی طور کے اوپر برجستہ اچانک نمودار ہوتی ہے تو گیا رہیم التظامن بتدریج اور رحمان جو ہے وہی صفت رحمت جو ہے وہ برجستہ ہنگامی طور پر شدت کے ساتھ اچانک نمودار ہوتی ہے ان دونوں مفاہین میں یہ فرق بڑے گہرے غور و فکر کا محتاج ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے مغرب کے سائنس کے محبتین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اچیائے کائنات میں نشو نمو ارتقائی طریق سے ہو رہی ہے یعنی وہ اپنے نکتہ آغاز سے بتدریج نشو نمو پاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی آتی ہیں تاں آنکہ وہ منزل تقنیل تک پہن جاتی ہیں یہ ارتقائی مراحل کڑی دارکڑی مسلسل تدریجاً التظاماً ٹیف ہوتے چلے جاتے ہیں ان کڑیوں میں کوئی خلا یا گھہت نہیں ہوتا تو یہ جو ہے سلسلہ اس کو فعیلن کے وزن پر رہیمن کا جو لفظ ہے وہ اس مفہوم کو ادا کرتا ہے لیکن انی سائنٹس کا ہی ایک تحقیق اب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شہر ایک ہی جسٹ میں مختلف کڑیاں پھاند کر ایک نئی شکل افیار کر دیتی ہے اسے ان کی اسطلاح میں امرجنٹ ایوڈیشن کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہمارے ہاں سجائی ارتقاء کی اسطلاح ہوتا ہے لیکن امرجنٹ ایوڈیشن سے آپ بات سمجھیں یہ کس طرح ہوتا ہے کس کے متعلق یہ سائنس بان کس نہیں بتا تھا چنانچہ اس نظریہ کا یوں کہیں کہ امام نائیڈ مورگن اس نے اپنی کتاب امرجنٹ ایوڈیشن میں بکھا ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جس چیز کو تم امرجنٹ کہتے ہو وہ بالاخر ہے کیا تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ روابط کسی اعتبار سے لے ہوتے ہیں تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان کی خصوصیات کے ظہور پذیر ہونے سے تہلے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا اسی لئے ہم اسے امرجنٹ ایوڈیشن سے تعبی کرتے ہیں کسی باب میں وائی کاؤنٹ سیمیول نے کہا ہے کہ علت و معلوم کی زندیر میں بعض وقت ایسے مستثمیات ایکسپشنز آتے ہیں جنہیں صرف دست قدرت ہی ظہور میں لاسکتا ہے اس کی کتاب ہے بلیس اینڈ ایکشن اس نے اس نے یہ چیز صحیح ہے ظلن یہ نظریہ اثر حاضر کا اکتساف ہی نہیں ہمارے متقدمین حکماء کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے مثلا ابن مستویر ہمارے ہاں کا ایک سائنٹس گزرا ہے اپنے دور کا اس نے اپنی تسمیح حال فوضل افغر میں اس کا تفقیلی بات کی ہے ان متقدمین کے ہاں بھی امرجنٹ کی روح سے پیدا ہونے والے خلا یا جست کو تخرا کہا جاتا تھا بہرحال کہنا یہ مقصود تھا کہ ایک تو ارتقاء کا سلسلہ تدریجن متلسل ارتقاء چلا آتا ہے اور اس نے تبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وہ انتظام کی کڑیاں جو ہیں وہ پھوکتی ہیں اور وہ سلسلہ جو ارتقاء کا ہے وہ جست کے ساتھ تھاندکار ہنگامی طور پر آگے کی منزل میں جا پہنچتا ہے تو آپ اس سے آپ دیکھئے کہ اشیاء کائنات کو ان کی نشونما کے لیے جو سامان رحمت ملتا ہے اس کی عمومی شکل تو یہی ہے کہ وہ ارتضاماً مسلسل کڑی در کڑی ملتا جاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم نے خدا کو اررحیم کہہ کر پکارا ہے لیکن جب اس کی نمود ہنگامی طور پر سجائی ارتقاء کی شکل میں ہو تو اس کے لیے اس نے اررحمن کہا ہے آپ نے غور کروایا کہ صرف عوضان یا باب کے فرق سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچیں اور یہ بات کس طرح سمجھ میں آگئی کہ قرآن میں ایک ہی مادہ کے دو الفاظ کیوں استعمال کی ہیں جہاں تک تخلیق انسانی کا تعلق ہے قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ان دونوں سے فاتھ کی نمود بڑے بصیرہ تفروض اور حقیقت سوشاہ انداز میں کی گئی ہے سورہ مومنون میں تئیسری صورت ہے یہ کہا گیا ہے کہ تخلیق انسانی کی ابتدار جامد مادہ سے ہوئی پھر رحم مادر میں حمل قرار پایا تو نطفہ تولید نے نشو نما پانا شروع کیا پہلے اس نے جونگ کی تشکل اختیار کی پھر وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن گیا پھر اس نے ہڈیوں کا دھانچہ اُبھرا پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تیہ چڑھا دی گئی یہاں تک طریق تولید و نشو نما با عام حیوانوں اور انسانوں کے جنین کی صورت میں جکسا ہوتا ہے اور بتدریج عمل میں آتا ہے یہ خدا کی صفتِ رہیمیت کی روح سے ہوتا ہے اس کے بعد انسان اور حیوان میں ایک ایسا بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے جو سابقا سڑیوں کے ارتکار کا تبعی نتیجہ فیزیکل ریزلٹ نہیں ہوتا وہاں یقی لخت ایک تبدیلی ظہور میں آتی ہے اس کے متعلق قرآن میں کہا ہے سُمَّا أَنْ شَعْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا تیس بٹا بارہ چونہ پھر خدا نے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا یہ جو التضامن بتدریج جو ارتقاء کا سلسلہ تھا یہ اس کا نتیجہ نہیں تھا یہ سجائی ارتقاء کا نتیجہ تھا اس خلق جدید کی روح سے انسان کو اس کی ذات عطا کر دی جاتی ہے جس کی بنیادی خصوصیت استعار و ارادہ ہے اور جس کی نشو نماز سے یہ نزید ارتقائی منازل سیکھ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اس سجائی ارتقاء کے لیے ار رحمان کا لفظ آیا ہے رہین کا لفظ وہ بتدریج جو نشو نماز ہوتی تھی اس کے لیے آتا ہے ایک سجائے آگے چلی ہے یہیں سے انسان کے جسم کی نشو نماز تو تب ہی ضرائع سے اسباب سے ہوتی ہے کھانے پینے سے غذا سے ہوا سے لیکن اس کی ذات کی نشو نماز ان اقدار اور احکام کی پابندی سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بذریائے وحی دیئے جاتے ہیں جب خدا نے اپنے متعلق کہا تھا کہ قطابہ ربکم على نفس رحمہ خیبتہ چون خدا نے ہمانے نشو نماز یعنی رحمت کا عطا کرنا اپنے پوک اور فرد قرار دے رکھا ہے تو اس رحمت میں انسان کی سب ہی زندگی کی نشو نماز کے سامان کے علاوہ اس کی ذات کی نشو نماز بھی سامل تھی یہاں ہمارے سامنے ایک اور گوشہ آتا ہے جو اس کی صفتِ رحمانیت کا خصوصی مذہر ہے انسان کے متعلق ایک تو ظاہر ہے اور جیسا قرآن کریم نے بھی کہا ہے انسان کے اندر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ علم مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے مشاہدات، تجربات، متعلقات، تعلیم، درس و تردیش وغیرہ ان طریقوں سے علم بتدریج حاصل کیا جاتا ہے بچہ اے بی سی سے ہمیں تک پہنچتا ہے اور جو انسان بھی چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے بالفاظت اے بیگر یوں کہیے کہ اس گوشے میں خدا کی قصد رہیمیت کار سرما ہوتی ہے لیکن علم کی ایک اور قسم بھی ہے جو مندرجہ بالا طریقوں میں سے کسی طریق سے حاصل نہیں ہوتا کتا ہے نہ ہی اس میں انسان کی اپنی کوشش یا قسم و ہنر کا کوئی داخل ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ انسانوں کو براہ راست ملتا تھا اسے ذہی کی استعلاح سے تعدیل کیا جاتا ہے یہ وہ علم ہے جس کے لئے کہا گیا کہ وَاللَّهُ جَخْتَسُّ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَسَا اللہ اپنی نسیت کے پروگرام کے مطابق جسے چاہتا ہے اس رحمت کے لئے مختص کر لیتا ہے یہ حقیقت کے حصول ذہی میں انسان کے اپنے قسم و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اس حقیقت سے واضح ہے کہ جس برگزیدہ حصی کو اس کے لئے منتخب اور مختصر مختص کیا جاتا تھا اسے ذہی ملنے سے ذرا دی پہلے اس بات کا علم و عفاظ تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے یہ علم عطا ہونے والا ہے سرات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب فرمایا کہ مات تم کا تدری من کتابو ولل ایمانو کس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے کس سے ظاہر ہے کہ ذہی کے عطا ہونے میں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا تھا اسی لئے اس کے مطلب کہہ دیا کہ الرحمانو اللہ ملکرآن قرآن کا علم رحمان نے عطا کیا ہے یہ اس کی صفت رحمیت کی بنا پر بتبریج حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس نے وہ چیز جسے ہمارجن کہہ کے اس نے پوکارا ہے برجستہ تار کے اوپر یک لخت کسی کو عطا ہوتا ہے اور یہاں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے کسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ اَسْتِخَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ سَتْرَ بَتَ بِعَسْتِ اسے رحمت کہا دیا اور جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے یہ صفت رحمانیت کا تقاضی تھا جس کی بنات حضور کو یہ ذہی خطا ہوئی اور اب یہ رحمت تمام مومنوں کے لیے اس کے دردازے کھول دیئے گئے مومنین کے لیے میں یہ دنیا کا کوئی انسان بھی جو اسے حاصل کرنا چاہے اس سے قادہ اٹھانا چاہے وہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے اور کیونکہ یہ قرآن ملا تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس لیے حضور کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا اکتیس بطا ایک سو سات یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور گنیادی نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے خدا کی صفت رہیمیت کے اندر رحم کا مفہوم بھی شامل ہے لیکن رحم کے قرآنی مفہوم اور دنیا میں رائع مفہوم میں بنیادی فرق ہے اس مروجہ مفہوم کو عیسائیت نے عام کیا اور اسی سے وہ غلط سہنیاں پیدا ہوئیں جن کا شکار خود مسلمان بھی ہو گئے ان کے ہاں یہ تصور تصور کے ذریعے زیادہ پیدا ہے عیسائیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ آدم و ہوا کے گناہ کی پیداش پیداش میں گناہ گار زیادہ ہوتا ہے اسے اریجنل سن کہا جاتا ہے انسان کے لیے گناہ کی اس آلاش سے پاک اور خاک ہونا کسی طرح ممکن نہیں اس کا منطقی اور فطری نزیدہ یہ ہوا کہ کوئی انسان جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں رہتا عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ جب خدا نے بچارے انسانوں کی صحابت پر غور کیا تو اسے معذردہ بڑا افروس ہوا اسے ان پر ترس آیا اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں لے جا تاکہ مخالفین اسے صلیب دے دیں اور یوں اس کا خود انسانوں کے گناہوں کا کفتارہ بن گیا اس نے عیسائیت کا یہ عقیدہ عام ہوا کہ نجات کا مدار انسانی عامال پر نہیں بلکہ خدا کے رحم پر ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے صلیب پر چڑھا کے نو انسانی پر کیا اور یہ رحم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لائیں اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ ان کے گناہوں کے کفارے میں انہوں نے اپنی جان لے دی انجیل کے اہرنامہ جدید میں سینٹ پول کے خطور پڑی ہے انہیں اس عقیدے کو عام کیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ تم کو ایمان کے عقیدے ہی سے نجات ملتی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخش سے اور نہ عامال کے سبب سے ایک اور خط میں اس نے لکھا ہے کہ ہم یہ نفیدے نکالتے ہیں کہ انسان خرید کے عامال کی روح سے نہیں بلکہ ایمان یعنی خیف کی روح سے راستباز پھہرتا ہے یہی وہ نظریہ ہے جس کی روح سے خدا کے متعلق حیثائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گارڈ از مرسی یا گارڈ از نو خدا محبت اور رحم کا مجسمہ ہے اور یہی ہے وہ تصور جس کی روح سے قرآن مجید کے انگریزی تراجم میں رحمان اور رحیم کے دیئے کمکیشنٹ اور مرسیفل کے الفاظ آتے ہیں یعنی رحم کرنے والا ترد کرنے والا عیسائیت کے اس نظریہ کے خلاف قرآن کریم کی تعلیم کی ساری امارت قانون مقاقہ کے عمل کی بنیاد پر استوار ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے ہر انفرادی یا استعمائی عمل کا نتیجہ اس قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے سینکیا کھانے کا نتیجہ ہلاکت ہے صاف اور مصفہ پانی ممد حیات ہے یہی قانون طبیعی کائنات میں اور خود انسان کی طبیعی زندگی سے آگے بڑھ کر اس کی انسانی زندگی میں بھی کار فرما ہے یعنی انسان کا ہر غلط کام ایک تخریبی نتیجہ پیدا کرتا ہے اور صحیح کام یعنی جو کام خدا کے بتایا ہوئے پروگرام اور اخبار کے مطابق ہوگا وہ تعمیری نتیجہ پیدا کرتا ہے اسے خدا کے نظام عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے خدا کا یہ نظام غیر متبدل اور اٹد ہے اب ظاہر ہے کہ عدل میں تو رحم کا تصور ہی نہیں آسکتا اگر اس میں رحم کے طاب پر کچھ کیا جائے گا تو عدل کے منافع ہو جائے گا دیکھیں ہم پوپر کہہ چکے ہیں میں ابھی بھی بتا چکا ہوں کہ خدا کی صفت رہیمیت میں رحم کا تصور بھی کامل ہے تو اس سے یہ سوال کام میں آتا ہے کہ عدل اور رحم جو بظاہر دو متضار تصورات ہیں ان دونوں میں مطابقت کیسے پیسہ ہو سکتی لیکن رحم کے قرآنی مفہوم کی روح سے تضار باقی نہیں رہتا ہے اس میں عدل بھی رہتا ہے اور رحم بھی اسے ایک مثال کی جیسے سمجھ ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے انگلی جل جاتی ہے اس سے سلطی تکلیف ہوتی ہے یہ سب کچھ خدا کے قانون عدل کی روح سے ہوتا ہے جس میں رحم کا کوئی شائبہ نہیں جو شخ بھی آگ میں انگلی ڈالے گا انگلی جلے گی اسے درب ہوگا تکلیف ہوگی لیکن جس خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ آگ سے انگلی جل جاتی ہوگی اسی خدا نے ایسی دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں جن کے استعمال سے قوضش کی یہ انم انگیز تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے اور انگلی کی اثر نو نشو نمار کا انسان بھی ہوتا ہے اس قسم کے اسباب مدافعت یا علاج کی تخلیف خدا کی رحمت یا اس کا ذہن ہے آپ نے دیکھا کہ رحم کے تصور میں قانون کا تصور کار فرما ہے یعنی جس طرح خدا کا یہ قانون عدل ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جل جاتی ہے اسی طرح خدا کا یہ بھی قانون ہے کہ خلا قسم کی دوائی لگانے سے انگلی اچھی ہو جاتی پہلا قانون عدل بھی ہر انسان کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے ہر قوم کے لیے ہے ہر ملک کے لیے ہے اور یہ دوسرا قانون جسے آپ قانون رحمت کہہ لی لیے یعنی اس پہلے غلط کام کی خدا نے عطا فرمائی ہے وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہر قوم کے لیے ہر شف کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر ملک میں انسانوں کے لیے یقصہ طور پر آتی تو جب کوئی شئے جس کا اطلاق اس طرح سے ہر زمانے میں ہر حرد پر یقصہ طور پر ہو اسے قانون کہا جاتا ہے لہذا عدل بھی خدا کا قانون ہے اور اس کی روح سے جو بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں انسان کے عامال سے ان کی تخریبی نتائج کے ازالے کے لیے بھی خدا کا قانون مقرر ہے اس طرح اس قانون کے مقرر کرنے والے خدا کی صفت رہمانیت اور رہیمیت ہے رہیمیت عام تدریجی طور پر رہمانیت وہ جو قرآن کا طریق اس نے بتایا ہے اس کے طور پر تو یہ ہے قرآن کا رہم کا مقہوم انسانی زندگی میں اسے توبہ سے تعبیق کیا گیا ہے توبہ کا قلعانی مقہوم بھی ایک مثال سے سمجھ میں آتا جاتا ہے آپ میں کسی خاص گاؤں جانا ہے کسی دراہے پر آپ کا قدم غدت سمجھ کی طرف اٹھ گیا یہ گمراہی ہے نزش ہے تھوڑی دور چلنے کے داد آپ کو کسی نے بتایا یا علامات راست سے آپ نے محسوس کیا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں اس کے بعد آپ اسی راستے پر آگے قدم نہیں بھائیں گے آپ کو لا محالہ پھر اس دراہے پر واپس آنا ہوگا جہاں سے آپ اس غلط راستے کی طرف مر جائے تھے یہ واپس مر آنا جو ہے اس دراہے پر آنے کے لیے اسے عربوں کی زبان اور قرآن کریم کی اسطلاح میں توبہ کہا جاتا لیکن محض اس دراہے پر واپس آ جانے سے تو اس نقصان کی ترافی نہیں ہو سکتی جو غلط راستے پر چلنے سے ہوئی آپ منظر مقصود پر نہیں پہن سکتے آپ تو صرف اس دراہے پر آئے اب اس دراہے سے صحیح راستے کی اوپر گام زن ہونا یہ بھی ضروری انسانی زندگی میں اس طرح کی تلافی معفات اور بازافرینی کے لیے خدا کے قوانین مقرر ہیں ذات حضات میں اس قسم کے قوانین کا رکھ دینا قرآن اس صلاح میں خدا کا رحم کہلاتا ہے خدا انہی معنی میں رحیم ہے ان امور کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کرو جہاں توبہ سے متعلق آیات کی تشریف کی جائے گی یعودیوں کے ہاں توبہ کا تصور ہی نہیں ان کے ہاں جو لفدش ہو گئی وہ نا قابل تلافی کسی طرح عیسائیت میں بھی عامال کے غریر گناہ کی علائش کو الگ کر دینے کا امکان نہیں وہ صرف مسیح کے کفارک کریمان لانے سے ہندو دھرم کی روح سے انسان اپنے صابقہ جنم کے کرموں یعنی عامال کے نتیجے میں جس جون میں آگیا چوہ کتہ سوہ شودر وغیرہ موجودہ جنم میں اس کا بدل لینا ناممکن ہے یعنی ان اہل مذاہب کے ہاں پرانی مفہوم کے مطابق خدا کی رحمت یا بازعفرینی کے انکان سے انکار کیا جاتا ہے اسے قرآن کفر کے تابعی کیا اسی لئے وہ کہتا ہے کہ انہو لا یأسو من روح اللہ اللہ القوم الخافرین صلی اللہ کو مخاطب کہتا ہے کہ اے رسول میرے ان بندوں کو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہوں زندگی کے دراہے سے غلط راستے کی طرف مڑ گئے ہوں کہ دو کہ لا فکمت امیر رحمت وہ خدا کے قانون رحمت سے نا امید نہ ہوں اس کے نظام عدل میں غلطیوں کے نقصانات کے ازالے کا انسان بھی موجود ہے تم میں جب بھی یہ احساس پیدا ہو کہ تمہارا قدم غیر خدا وندی راستے کی طرف اٹھ گیا ہے تو اپنے نشو نمار دینے والے کے قوانین کی طرف رجوع کرو اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم ہم کرو اس سے تم اپنی لگوش سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بس جاؤ گے لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اس سے پہلے کہ اس لگوش کے تخریبی نتائی تمہارے سامنے آئیں قوانین خدا وندی کی طرف رجوع کر لو اگر اس نے تاخیر کر دی تو پھر ان کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا یہ جو طریق ہے کہ اس طرح سے تخریبی غلط کاموں کے تخریبی نتائج کا ازالہ ہو سکتا ہے اسے قرآن نے چار الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا جب کہ غلط اطلامات کے تخریبی نتائج کے ازالہ کی صورت یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تعمیل کام سر انجام دو برائیوں کے نتائج کو بھلائیوں سے دور کرو یہ ہے خدا کے رحم کے بروے کار آنے کی صورت غلط کوشنیوں سے اگر بیمار ہو گئے ہو تو خدا نے علاج کے لیے دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں وہ علاج کرو اس علاج سے بیماری رفع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر مزید تعمیری کام کرو جس سے تمہاری وہ توانہ ہی وہ صحت جو اس سے پہلے غلط طریق کار کی وجہ سے زائل ہو گئی تھی لوٹ کر آ جائے یہ ہے عزیزہ نمان قرآن کریم کا تصور عدل اور تصور رحمت لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے ہمارے ہاں بھی عیسائیت کی اثر سے رحم کا وہی تصور آیا جو ان لوگوں کے ہاں تھا یہاں بھی یہ کہا جانے لگا کہ عدل سے کچھ نہیں بنتا عامال سے کچھ نہیں بنتا سب کچھ خدا کے فضل پہ منطر سب اس کی بخشش کے تصہل لگا انسان جو جی میں آئے کر لے کچھ نہیں بن سکتا اس اس قسم کے پھر آپ کے ہاں وہ قوالوں کے ہاں آپ نے یہ سنے ہوگی اس قسم کی چیزیں کہ او تھے کی پرواہ ہے راقب او تھے بے پرواہ یہاں پھڑ لے عملہ والیانو کھڑ دے اوگن ہارنو یہ اندازہ لگائیے خدا کے نظام عدل اور اس کا وہ تصور جو قرآن کا رحم کا تھا اس کو کس قدر غلط معنی پہنائے گیا ہے یہاں اجازت دیجئے کہ میں تصوق کی یہ کہانی آپ کو سناوں آپ کو شاید یاد ہے کہ میں نے اپنی یاد عمر انہی وادیوں میں بزرگ تھے وہ اللہ کے مقرب بنا چاہتے تھے انہوں نے بارہ برستہ ایک جنگل میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر خدا کی عبادت بارہ سال کے بعد آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے مان کیا مان تا ہے اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا مان بارہ برستی نیمت خدا کہتا ہے جو مانگو کہ ملے گا ایک بزرگ صورت سامنے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ تُو کس کشمکش میں گرفتار ہے ہم نے باتیں سن لی ہیں جو تم سے ہوں کشمکش کہے گی بات آسان ہے تم نے بارہ سال تک خدا کی عبادت کی اس سے کہو کہ میں عدل مانگتا مانگتا ہوں اس نے کہا کہ بات ٹھیک ہے اس کا معافضہ تو بہت بڑا ہوگا اس نے کہا کہ میں عدل مانگتا ہوں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ بہت اچھا ہم عدل دیتے ہیں تجھے تم بارہ برس تک اس پتھر کے اوپر بیٹھے رہے ہو آپ بارہ برس یہ پتھر تمہارے سر پر بیٹھے جاؤ یہ ہے عدل اسے سن کر آپ ہنسیہ نہیں عزیزہ نے مانگتا آپ دیکھئے کہ عدل کی کیسی دیسینیشن پورے طور پر اس پر خٹ بیٹھ دی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو راضی برزا رہنے والے بزرگ تھے انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دی اور بارہ برس پھر اس کے نیچے اسی طرح سے عبادت کرتے رہے پھر اسی طرح عبادت کے بعد بارہ برس کے بعد آواز آئی کہ مانگ کیا مانگ تا ہے پہلے عدل مانگ کے تو جو نتیجہ بھگتا تھا وہ یاد تھا فہا کے مولا میں تیرا فضل مانگتا ہوں مجھے کہیں عدل نہ دے دینا پہلے ہی میرا کچھ عمر نکل گیا ہے عزیز آنمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے رغم اس کے خلاص کس کس قسم کے تصورات ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ اس ایک گذر کی کہانی پر مناثر رہی ہمارے ہاں عام دار کے آپ دیکھیں ہر جگہ خدا کا حضر ہر جگہ خدا کا رحم ہر میند سے کچھ نہیں کر سکتا اس کے عامال کوئی نتیجہ نہیں پیدا کی اس کی فضل سے سب کچھ ہوتا ہے قوم کے رگ و پی میں یہ چیز سرائط کر ہی ہے حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی روح سے خدا کا قانون مقافات عمل کس قدر اٹل ہے اور اس میں جو رحم کا تصور ہے وہ بھی ایک قانون کا تصور ہے اس قانون کی اوپر عمل کرنا ہوگا تو اس سے اس غلط کام کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہوگا اس کا اضالہ بھی ہو جائے گا اور مزید بعض آخرینی کے انکانات بھی روشن ہو جائیں گے یہ ہے خدا کے مرسی فل ہونے کا تصور لیکن میں لفظ مرسی کا استعمال نہیں کروں گا کہ اس سے وہی پھر عیسائیت کی مرسی جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے سامنے یہ خدا کا قانون مقافات عمل ہے اور اسے توبہ کہا جائے گا توبہ کے معنی ہوں گے لاؤٹ کے پلٹ کے وہاں آ جانا جہاں پہلے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دو لفظ یہ آئے ہیں ان کے متعلق دورالی جی جو میں نے کہا تھا کہ بے کے معنی ہوتا ہے اس غرض اور مقصد کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن میں جب یہ چیز آئے گی تو یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا گیا ہے اس کا مقصد اور اس کی غائد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کا ظہور ہو اور جب ایک مسلمان کوئی کام بھی جو شروع کرنے والا ہے اس کے تہلے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ جو کچھ میں کرنے والا ہوں اس سے میرا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں تقریبی مقصد نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد آجائیے سورہ ساتحہ کی طرف کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہزار حمدیت پوری کی پوری مکمل شکل کے اندر حمدیت جو ہے وہ اس ذات کے لیے ہے جو ہر طرح کے خریم کے لیے نہیں ہے ربوبیت کے لیے ہے اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ کسی ایک فرد ایک خاندان ایک قوم ایک ملت کے لیے نہیں عالمین کے لیے ہے پوری کائنات کے لیے ہے تمام نو انسانی کے لیے ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں رحمانیت ہے رہیمیت ہے بلا مزد و معظہ اس وقت ملتی ہے نہایت لطافت اور رحمت اور محبت سے یہ چیز ملتی ہے اور اگر کبھی ہنگامی حالات ایسے آ جائیں کہ اس کی فوری ضرورت پڑے تو اس کی صفت رحمانیت جو ہے اس کا ظہور ہو جاتا ہے قرآن اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے قرآن ذکر للعالمین ہے خدا رب العالمین ہے اس کا رسول رحمت للعالمین ہے اور خدا نے یہ کہا ہے کہ میری رحمت تمام کائنات کو محیط ہے اور اسی کے اندر نو انسان بھی آ جاتی ہے بشرت کہ نو انسانی خدا کی اس رحمت کو رحمت کے پروگرام کو جو قرآن کریم کے اندر ہے اسے اپنا لے اور یہ بات کہ یہ خدا کا قانون عدل ہے خدا کا قانون مقافات ہے جو عطل ہے اس کے لئے اگلے لفظ ہمارے سامنے آتے ہے جو کہا مالک یوم الدین اسے ہم قائندہ درس میں لیں گے عزیز آنمان ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم موسیقی